اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہوش کا دستر خان آج میں بنا رہی ہوں چکن سپیگٹی چکن سپیگٹی کافی طریقوں سے بنتی ہے سب کی اپنی اپنی ریسپیز ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں سب کی میری بھی ریسپی انشاءاللہ آج کی آپ کو ریسپی پسند آئے گی تو ریسپی نوٹ کروانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں برابر میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو میری اگلی ریسپی کی نوٹفیکیشن فری میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس لئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں اور لائک اور کومنٹ بھی ضرور کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے دیکھنے والے چاہنے والے مجھے کتنا پسند کر رہے ہیں تو چلے ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں چیزیں نوٹ کر لیں یہ میں نے دو سو گرام جو ہے چکن لے لی تھی بونلس اس کو میں نے کون سٹار جانی کون فلور جو ہے ون ان ہاف ٹیبرو سپون لگا دیا ہے ون لارچ ٹرمائٹو لیا ہے میں نے ون کیرٹ لیا ہے میں نے اس کو اس طرح سے شیپ میں کٹ کر لیا ہے آپ کی مرضی آپ کسی اور شیپ میں کٹ کرنا چاہتے تو کر لیں کیبسی کم لیے ون لارچ اسے ہی میں نے اس طرح کر لیا ہے ہاف میں نے کیبسی لیے مطلب ہاف سے بھی کم ایک کپ کے قریب میں نے کیبسی لیے ہے ہاف میں نے انین لیے ہے انین مجھے پسند ہے اس لیے میں اس میں ڈالتی ہوں آپ کو نہیں پسند دے تو آپ نہیں ڈالیں ایک ہم نے بیک پالر کا جو ہے پورا ایک پیکٹ لیا ہے اسے ہم بوائل کر لیں گے چلے جی چکن کو جو ہے ہم میرینیٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون بلیک پیپپر وو سوری کٹی بھی مرچے کرش چیلی ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں یہ ہے بلیک پیپپر بلیک پیپپر ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ آپ نے اس لیے ابھی کم رکھنا ہے کہ باقی چیزوں میں بھی سالٹ الے گا اچھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیپپپر ٹھیک ہو گیا تو اس کو جو ہے مچی طرح سے مرینیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر تو سپاگٹی ہم بوائل کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک جگ پانی لے لیا ہے یہ اس کے اندر بسم اللہ الرمان پاری کو ہم نے تھوڑا سا جو ہے گرم کر لیا ہے بوائل نہیں کیا ہے گرم کر لیا ہے یہ سپاگٹی آپ نے اس کے اندر آئٹ کر دینی ہے میں سے تو خیرہ سپاگٹی اوبال نہیں آتی ہے لیکن جو بچیاں بیگنر ہوتی ہیں جو بیچاری بھی نئینا کھانا سٹارٹ کرتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ممی نے یہ تو بتایا نہیں تو چلو نیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ سپاگٹی ہم نے اس کے اندر جو ہے ایڈ کر دی آپ چاہے تو اسے حاف کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کے اندر 1 تیبل سپون آپ نے اس کے اندر سالٹ کر دینا ہے 1.5 تیبل سپون آپ نے اس کے اندر سالٹ کر دینا ہے 2 تیبل سپون آپ نے اس کے اندر آئیل ایڈ کرنا ہے آئیل سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا ذرا کہ یہ جڑتی نہیں ہے آپس میں اس لئے آئیل ایڈ کرنا ہوتا ہے اور آگے کوئی اس کا ہماری بوائل ہو چکی ہے ہم نے دیکھیں سپاگٹی کو جو ہے وہ ہم نے بوائل کر لیا ہے اور اس کو ہم نے چیلڈ وارٹر کے اندر تھوڑا سا سوک کرنے کے لئے رکھ دیا ہے تاکہ یہ جمیں نہ آپس میں جڑے نہ تو اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی کے اندر کر کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ڈالے لگیں گے تب آپ پانی کو ڈرین کر دینا یہ ہم اس کے اندر ڈالے لگے ہیں 2 ٹیبل سپون آئیل ٹھیک ہے یہ 2 ٹیبل سپون ہم نے آئیل لے لیا یہ 4 سے 5 میں نے لسن کی جو لیا تھے وہ آپ نے اس کے اندر اٹ کر دیں ٹھیک ہے لسن جو تھوڑا سا بہت زیادہ براون نہیں کرنا آپ نے اس کو بس ہلکا سا آپ نے تک اس کا جو ہے وہ فلیور آج اس کے اندر اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا کئی آئیل چکن اٹ کریں چکن جو میں نے مرینیٹ کی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا تاکہ برطن میں چھپکے نہ اور شور نہ کریں اب ہم نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا اس کے اندر کون فلا ڈالا ہے اس لئے آپ کو اس کے اندر پانی تھوڑا سا ڈالنا پڑے گا ادروایس پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن ہم نے کون فلا ڈالا ہے تاکہ تھوڑا سا تھک سی ہو جائے اور چکن بھی گل جائے جلدی لیکن پھر بھی ہم اس لئے تھوڑا سا آٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ہلکی سی جو ہے گاڑا پانی اس کے اندر ہلکا سا آجائے میں تھوڑا سا ہی پانی اس کے اندر آٹ کروں گے زیادہ نہیں دیکھیں اس کا سا تھک ہو گیا تھوڑا پانی میں ڈال لیا تھا آپ چاہیں تو کون فلا نہ ڈالیں اس کے الاب بھی بن سکتا ہے ضروری نہیں کہ میں کون فلا آٹ کرنا تو آپ نے بھی آٹ کرنا آپ نہ ڈالیں کوئی بات نہیں اس سے ذرا یہ کہ تھک تھک رہتے ہیں اچھے رہتے ہیں اس ٹائم ٹائم اس کے اندر ہم نے سبجی لپی اس میں لائرمان لے رہے ہیں یہ آٹ کر دیں گے اس کے اندر خلیم کو کر دیں زیادہ سلو مراد میڈیوم یا اپنے اس کے اندر آہستہ سم میکس کرنی ہے سبجی آپ نے بہت فرائر نہیں کرنی ہے تھوڑی سی ہی سبجی اس کے اندر میکس کرنی ہے مطلب کہنے کا کہ دادہ نہیں پکانی ہے اب آپ اس کے اندر ڈالیں کے 3 ٹیبل سپون 3 ٹیبل سپون سویا سوس میرا تو ہسا اپنا ہے اندازہ ہے مجھے اس لئے آپ لوگ سپون سے میئر کر پھر ڈالی گا بہت مزے کی بہت چٹپٹی سی بنی گی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں 1 ٹیبل سپون ہم نے اس میں شگر آئی کرنی ہے شگر سے ذرا یہ ہے کہ سبزی کا کلر خراب نہیں ہوتا یہ ہو گیا یہ ہم نے اس کے اندر کر لینا ہے میکس ریسپی سے آپ دادا ہو ہی رہا ہوگا کہ بڑی چٹپٹی سی بہت مزیدار بنتی ہے اور بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ بنے اور ہم کھائیں اس کی بجا سے یہ بھی تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی چینی کم لگ رہی ہے تو میں اس میں چینی اور تھوڑا سا نمک مطلب کہنے کا 1 ٹی سکول چینی اور یہ اتنا سا نمک اس کے اندر ایڈ کر رہی گیا یہ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر 1 کپ کیچپ لیں آپ چاہیں تو پلین کیچپ بھی لے سکتے آپ چاہیں تو چلی گارلک اور پلین دونوں کو مکس کر لے سکتے میں چلی گارلک اور پلین دونوں کو آپس میں مکس کر لیا یہ 1 کپ ہو گیا ہمارا کیچپ بہت مزیدار ریسیپی بننے جا رہی ہے اسکپ نہ کریں چینل سے نہ ہٹیں ہم سے جڑے رہیں اور ہماری ریسیپی کو فالو کرتے رہیں تو آپ کی بہت اچھی ریسیپی تیار ہو جائے اور پھر آپ ہمیں کھا کے دعائیں دیں گے واہ بہی کیا ریسیپی تھی مہوش کے دسترخان کی یہ ہمارا مکس ہو چکے اور دیکھیں ہمارا برطن کتنا شور کرتا ہے بہت شور کرتا ہے اچھا ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ سپیگٹی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیں بسم اللہ رمانی رہی ہاتھ کو درہ بچائیں دور رکھیں ہاتھ کو مکس کر لیتے ہاتھ کو اپنی بچاتے ہوئے یہ دیکھیں آپ اس کو ایسے کر کے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں مکس کر رہی ہوں اور ڈر رہی ہوں کہ میرا ہاتھ کڑھائی پہ لگنا جائے یہ دیکھ ہمیں سے مکس کر لیتے آپ کے سامنے نہیں شئی سے کر پائیں یہ دیکھیں ہماری یمی سی سپگیٹیز ریڈی ہو چکی ہیں آپ لوگ بھی اپنے گھر پر ٹرائے کریں اور اگر ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر پر یہ تھوڑا سا اور اگرانو جو کہ مجھے بہت پسند ہے وہ ہم اس کے پر تھوڑا سا سپرنکل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ٹیسٹ اور بھی داد اچھا ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائ کریں میند کرتے ہیں آپ کے لئے اور امید رکھتے ہیں آپ سے کہ آپ لوگ ہمیں اپریشیئٹ کریں گے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے اپنے کومنٹس میں دعائیں دے دے کہ بھیجی اللہ حافظ